ایک دن میں اپنے موائل میں پکچرز کیپچر کر رہا تھا تو ان میں سے ایک پکچر اچھی نہیں آئی تو میں نے فوراں وہ پکچر ڈیلیٹ کر دی جیسے ہی میں نے وہ پکچر ڈیلیٹ کی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر یہ ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں یا پھر ویڈیوز آخر جاتی کہاں ہیں یہ سوال میرے لیے کافی زیادہ حیران کن تھا اور اس سوال نے مجھے چکرا کے رکھ دیا اور جب میں نے اس سوال کا جواب ڈھوٹا تو میں مبزید پریشان ہو گیا اور ای نو کہ آپ بھی جب اس سوال کے جواب کے بارے میں سنیں گے تو آپ مکمل طور پر پریشان ہو جائیں گے تو آخر ہماری یہ ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں یا پھر ویڈیوز کہاں جاتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں یہ اورپین کنٹریزوں یا پھر ایشیاں ایون کے پاکستان بھارت اور بنگلہ دشتماعیت دنیا کے تقریبا ہر ملک میں لیگل ماپیاس پرانے کمپیوٹرز لیپ ٹاپس یا پھر موبائل کو مہنگے داموں خریدتے ہیں آخر وہ ان کو مہنگے داموں کیوں خریدتے ہیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ لنکٹ ہے پہلے سوال سے کہ ہماری ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں یا پھر ویڈیوز آخر کہاں جاتی ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے موبائل سے ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں یا پھر ویڈیوز کہیں نہیں جاتی بلکہ وہ ہمارے کمپیوٹرز لائپ ٹاپس یا پھر موبائلز کے اندر ویسے کی ویسے ہی موجود رہتی ہیں اور وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کی لوکیشن چینج ہو چکی ہوتی ہے تو ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ ہمارے لائپ ٹاپس یا پھر موبائلز کے اندر ڈیفرنٹ پوائنٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا کو ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں تقسیم کرتے ہیں اور جب آپ کسی بھی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کیلئے ڈیلیٹ والے بیٹن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پوائنٹرز ہمارے اس ڈیٹا کی ڈیریکشن یا پھر لوکیشن کو چینج کر دیتے ہیں اور ہماری نظروں سے اوجہل کر دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو کبھی بھی کسی بھی وقت تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے بہ آسانے ریکاور کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ریکاور کرنے والی یہی بات ہمیں لے کے جاتی ہے دوسرے سوال پر کہ آخر بڑے بڑے انلیگل مافیاز مہنگے داموں کمپیوٹرز یا پھر موبائلز جو ٹوٹے پھوٹے کمپیوٹرز یا پھر موبائلز ہوتے ہیں ان کو کیوں خریدتے ہیں آئی ٹھنک کہ آپ اتنے سماجدار تو ضرور ہوں گے اور آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا اور اگر پھر بھی نہیں ملا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایلیگل مافیاز پرانے کمپیوٹرز یا پھر موبائلز میں سے ڈیٹا کو ریکاور کرتے ہیں جس میں لوگوں کی بینک ڈیٹیلز یا پھر کوئی بھی پرسنل معلومات ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ بزنس کروڑوں روپوں میں پھیلا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگوں کی تصاویر یا پھر ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ انہی تصویروں یا پھر ویڈیوز کو ریکاور کر کے لیک آؤٹ کر دیتے ہیں اگر آپ ان کی باتوں کو نہیں مالتے تو تو اپنے آپ کو بلیک میل ہونے سے بچانے کیلئے آخر اس بات کو سولیوشن کیا ہے کہ ہم اپنی ڈیوائسز کے ساتھ کیا کریں جو ہم موبائلز یا پھر لیپ ٹوپس بیج دیتے ہیں جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تمہارے کے بعد آ دوں کہ جب بھی آپ کو موبائل یا پھر لیپ ٹوپ بیجنے جائیں سیل کرنے جائیں تو اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا اس کو ایک بار ڈیلیٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس میں مزید ڈیٹا انسٹال کریں جیسے مختلف سانگز ہو گئے یا ویڈیوز ہو گئی کوئی بھی چیز اس کے اندر دوبارہ ڈالیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا کیا ہوگا کہ اوور رائٹ ہو جائے گا اس کے اوپر اور جب کوئی بندہ اس کو ریکاور کرنے گا اگر کوشش بھی کرے گا تو اس کو وہی سانگز اور تصویریں ہی ملیں گی اور وہ یہی سمجھے گا کہ اس موبائل کے ڈیٹا کے اندر کوئی پرشنل معلومات موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس ٹرک کو یوز ضرور کیا کریں خاص طور پر لڑکیاں کہ جب وہ اپنے موبائل یا پر لیپٹاپس کو سیل کریں تو یہ سٹیپ لازمی فالو کیا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پرشنل اتنی زیادہ کوئی حساس معلومات موجود ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہے یا پھر مجھے بسا سکتا ہے تو مہربانی کریں اور اپنے ڈیوائسز کو توڑ کر اپنے گھر میں ہی محفوظ کر لیں اور ان کو ہرگز سیل مت کریں کیونکہ ڈیٹا بہ آسانے ریکاور ہو سکتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ